بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم تو میڈیکل میڈیک سٹوڈیو ارہا ٹوپنک آف آور ڈسکسشن اس پیرامیڈین سینٹسیز اینڈ ڈیگریڈیشن جب ہم پیرامیڈین کی بات کرتے ہیں تو تین ہوتی ہیں پیرامیڈین ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سائٹوسین سائٹوسین اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتی ہے یوراسل اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتی ہے تھامین تھامین اس کو ہم نے یاد کیا تھا بائیانیمونک کٹ سے سی یو ٹی کٹ اب جب ڈی اینے کی بات کرتے ہیں تو ڈی اینے کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں سائٹوسین انتھائیمین ڈی اینے کے اندر یہ ویلی پریزنٹ ہوتی ہیں اور جب ہم آر اینے کی بات کرتے ہیں تو آر اینے کے اندر سائٹوسین اور یوراسل پریزنٹ ہوتی ہیں آر اینے کے اندر سائٹوسین اور یوراسل پریزنٹ ہوتی ہیں اب پیرامیڈین کی سینٹسیز کے لیے کن کون產 سے 40 ہوتے ہیں ایک سورس ہوتا ہے ہمارے پاس آجنل تطرف اس کے لابد دوسرا source ہوتا ہے ہمارے پاس gliutamine their glutamine اور تیسر شائر میں ہ endangered franchise یہ انطریحہم کہنت في spell دائما Mann Lore یہاں جانتی مجھے پر مجھے پ گنگ اگر میں رنگ کو کچھ اس طرح سے ڈیوائیٹ کر دوں تو یہ بلا جو سارا کمپننٹ ہے یہ آ رہا ہوتا ہے ایس پارٹیٹ یعنی ایس پارٹیٹ نے ہمیں کیا کیا دے گا یہ نیٹروجن 1 نیٹروجن 1 دے گا اس کے علاوہ کاربن 4 5 & 6 کون کون سی چیزیں نہیں اس نے نیٹروجن 1 نیٹروجن 1 اس کے علاوہ کاربن 456 سے اس کو یاد رکھ لیں 456 جو کاربن ہوتے ہیں وہ ایس پارٹیٹ سے آتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیٹروجن ہے یہ آتا ہے from the glutamine اور یہ بلا جو کاربن ہے کاربن نمبر 2 یہ آتا ہے from the carbon dioxide تو یہ سورس ہوتے ہیں پیرامیڈین کی سانتیس کے next ہم اس کی سانتیس کے سٹیپس کی بات کر دیتے ہیں اب جو پہلا ہی سٹیپ ہوتا ہے پیرامیڈین کی سانتیس کا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریگولیٹری سٹیپ اس سٹیپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم یوز کرتے ہیں 280 پیس 280 پیس یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کاربن ڈائیوکسائیڈ یوز کرتے ہیں اور glutamine یوز کرتے ہیں اسپارٹیٹ کو ہم بعد میں یوز کریں گے glutamine یوز کرتے ہیں اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس formation کرواتی ہیں ایک product کی that product is the carboamoyl carboamoyl phosphate carboamoyl phosphate اب یہ بھلا جو product ہے یہ ہم نے یوریا سائیکل میں بھی پڑھا تھا carboamoyl phosphate اب ان دونوں کے انزائیمز ڈیفرنٹ ہیں ایسے ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ جو انزائیم یوز ہوتا ہے that enzyme is the carboamoyl phosphate synthetase 2 یعنی cps carboamoyl phosphate synthetase 2 جبکہ ہم نے یوریا سائیکل کی بات کی تھی تو جو انزائیم یوز ہوا تھا وہ تا ہمارے پاس carboamoyl phosphate synthetase 1 اس میں یوز ہوگا carboamoyl phosphate synthetase 2 اور ادھر ہمارے پاس نکل جائیں گے کیا کیا نکل جائیں گے ATP آیا تھا 2 ADPs نکل جائیں گے اس کے اندر سے اس کے لابے اس کے ساتھ inorganic phosphate اور glutamate نکل جائیں گے glutamine آیا تھا glutamate نکل جائے گا یہ ہمارے پاس first regulatory step تر اب اس step کو regulate کرنے کے لئے دو فیکٹرز آتے ہیں کون کون سے دو فیکٹر آتے ہیں UTP کے high level اس reaction کو inhibit کرتے ہیں UTP کے high level اس reaction کو inhibit کرتے ہیں inhibit کرتے ہیں جبکہ جو PRPP ہوتا ہے PRPP PRPP کے high level اس reaction کو stimulate کرتے ہیں یہیں جب PRPP مارے پاس purine کی synthesis کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہی pyramidine کی synthesis کو بھی favor دے رہے ہوتے ہیں PRPP کیونکہ مارے پاس کس کے اندر انگل بہتا ہے purine کی synthesis میں جب purine کی synthesis ہوتی ہے تو وہ pyramidine کی synthesis کو بھی favor دے رہی ہوتی ہیں اب یہ بلے جو دونوں enzyme ہم نے پڑھ رہے ہیں CPS1 and CPS2 ان کے کچھ ڈیفرنسیز ہوتی ہیں اور ان ڈیفرنسیز کو پڑھنے سے پہلے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب ہم یوریا سائیکل کی بات کرتے ہیں ہم یوریا سائیکل کی ڈائرام دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں جب ہم نے یوریا سائیکل کو دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ والا جو enzyme that enzyme is the ornitine trans carbomylase اب جب یہ والا enzyme deficient ہوگا تو ہمارے پاس یوریا سائیکل نہیں ہوگی جب یوریا سائیکل نہیں ہوگی تو ہمارے پاس یہ جو carbomyl phosphate ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ یہ تو چونکہ یہاں سے بن گیا آ رہا ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ present ہوگا چونکہ یہ یوریا سائیکل کے لئے use نہیں ہو رہا تو یہ زیادہ سے زیادہ جب present ہوگا تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ یہ پیرامیڈین کی synthesis کے اندر involve ہوگا یعنی اگر ہمارے پر defect ہوگا ornithin trans carbamylase enzyme کا تو اس کی وجہ سے جو carbamyl phosphate جو urea cycle میں urea کی synthesis کروا رہا ہوتا ہے urea کے اندر ہمارے پاس involve ہوتا ہے وہ urea cycle میں use نہیں ہوگا جب وہ use نہیں ہوگا تو وہ ہمارے پاس یہ carbamyl phosphate piramidine کی synthesis میں ہم use کر لیں گے اب ان کے کوئی differences آتی ہیں جب ہم cps1 کی بات کرتے ہیں تو اس کی location کا difference آتا ہے اس کے علاوہ اس کے activators بغیرہ کے کوئی differences ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا جو difference ہے وہ ہمارے پاس location کا آتا ہے جو cps1 ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس urea cycle میں اور یہ ہمارے پاس mitochondria کے اندر present ہوتا ہے mitochondria میں جبکہ جو cps2 ہوتا ہے یہ present ہوتا ہے cytosol کے اندر دوسرا difference آتا ہے ان کے pathways کا یہ urea cycle کے اندر involved ہے اور یہ piramidine کی synthesis کے اندر involved ہے third difference آتا ہے source of nitrogen cps1 کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے source of nitrogen ہوتا ہے ammonia ammonia ہوتا ہے اور اس کے case میں ہمارے پاس ہوتا ہے glutamine ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ glutamine use ہوئے نا glutamine اس کے case میں source of nitrogen ہوتا ہے اس کے لئے آخری جو آتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے regulator اس کو regulate کرنے کے لئے ہمارے پاس جو compound ہوتا ہے یا activator ہوتا ہے وہ ہوتا ہے n-acetyl n-acetyl glutamate n-acetyl glutamate اور اس کے case میں ابھی ہم نے regulation کی بات کی کہ utp اس کو inhibit کر رہا ہوتا ہے اور prpp اس کو prpp اس کو active کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک کچھ differences تھے cps1 and cps2 کے اب ہم steps کی بات کر لیں پہلا step تو ہم نے دیکھ دیا کہ ہم نے carbomile phosphate کی سنتیز کروالی تو ہم step by step آگے بڑھتے ہیں پہلے step میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 280p اس کے لئے glutamine add کیا اور ہم نے کیا ایٹ کیا ہے carbon dioxide تو ہمارے پاس کیا بن گیا تھا carbomile phosphate carbomile phosphate کی formation ہوگی تھی carbomile phosphate کی formation ہوگی تھی اب اس carbomile phosphate کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا تیسرا source تھا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تیسرا source کونسا تھا aspartate aspartate تھا اب اس کے اندر ہم نے aspartate add کر دینا ہے اب اس کے اندر ہم aspartate add کریں گے aspartate aspartate add ہو گیا اور اس کے اندر سے ہم نے نکال دینا ہے inorganic phosphate تو یہ convert ہو جائے گا into carbomile aspartate aspartate کیونکہ carbomile phosphate ہم نے نکال دیا carbomile کے ساتھ ہم نے aspartate نکال دیا تو یہ کس کے اندر convert ہو گیا carbomile aspartate in the aspartate اب یہ carbomile aspartate یہاں پہ کونسا enzyme use ہوگا aspartate transcarbomilease aspartate aspartate transcarbomilease aspartate 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 c a d c a d ایک tri-functional enzyme جس میں یہ 3 domains c aspartate dehydrogenation کے لئے ہم کونسا enzyme use dihydro 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 orotate orotate dehydrogenase dehydrogenase تو یہ کس کے اندر convert ہو جے گا orotate اور orotate کے اندر convert ہو جے گا کس کے اندر convert ہو گیا orotate کے اندر ہم نے اس کے اندر add PRPP PRPP ہم نے جب synthase purine کی وہاں کریں گے PRPP add کریں گے اور یہ convert ہو جے گا into the orotate 5 monophosphate کے اندر orotate orotate 5- monophosphate یہاں پھر ہم اس کو بول سکتے ہیں OMP OMP کے اندر convert ہو جائے OMP orotadine 5- monophosphate یہاں پہ enzyme use transferase more precise orotate phosphorriboside transferase یہاں پہ transferase orotate phosphorriboside transferase اب orotadine 5- decarboxylation کر دیں گے decarboxylation کر دیں گے decarboxylation کیا ہوتا ہے removal of carbon dioxide تو یہاں پہ enzyme کھون سا use ہوگا decarboxylase use ہوگا یا پھر OMP decarboxylase decarboxylase decarboxylation کے بعد ماں پاس بن جے گا UMP uridine 5- monophosphate uridine 5- monophosphate کی formation ہوگی after decarboxylation اب ہم نے یہ دو enzymes پڑھیں OMP decarboxylase اور یہ جو transferase پڑھا ہے یہ دونوں enzymes بھی domains ہوتے ہیں ایک enzyme کی یعنی یہ دو enzymes ہیں یہ ایک single enzyme کی domains ہوتے ہیں that enzyme is the UMP synthase UMP synthase کی domains ہوتے ہیں UMP synthase کی 2 domains ہیں ایک ہمارے پاس transferase اور ایک ہمارے پاس decarboxylase اب یہ دونوں domains ہم نے کیوں discuss کی ہیں کیونکہ اگر جو دونوں domains ہیں یا ان میں سے کوئی ایک domain ڈیفیشنٹ ہوگی تو ہمارے پاس اوروٹیٹ آگے convert نہیں ہوسکے گا جب اوروٹیٹ آگے کی طرف formation کے اندر involved نہیں ہوگا تو اوروٹیٹ کے لیول body اندر rise کر دیں گے اور جب یہ لیول rise کر دیں گے تو ہمارے پاس disease ہو جاتی ہے جسکا ہم بولتا ہے erotic aciduria erotic erotic aciduria اس erotic aciduria کے اندر ہمارے پاس megaloblastic anemia بھی ہوتا ہے اور اس کو treat کرنے کے لیے ہم administration کر دیتے ہیں uridine کی جس کی وجہ سے anemia بھی prevent ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس جو orotate کی excretion ہو جاتی ہے وہ بھی improve ہو جاتی ہے یعنی orotate کی excretion کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں administration of uridine کے through اور ہمارے پاس جو اس کی anemia ہوا تھا forotate aciduria کے اندر اس کو بھی improve کر سکتے ہیں by administration of the uridine اب next step آتا ہے کہ یہ تو UMP بن گیا UMP یعنی monofosfit اگر ہم اس کی phosphor relation کرتے جائیں تو یہ convert ہوگا UDP اب اس UTP کو ہم نے convert کرنا ہے ایک تو ہمارے پاس تین پیرامنیمز ہوتی ہیں نا ہم نے بنا لی uracil والی اب ہم نے cytosine اور thymine والی برانے اب ان کی کیسے formation ہوتی ہے کہ جب ہم uracil کے structure کی بات کرتے ہیں جب ہم نے structure دیکھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ uracil یہ uracil کا structure اور یہ cytosine کا structure ہے اب cytosine کے structure کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ammonia present ہے اس ammonia کو حاصل کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ uracil utp ملا ہے اس utp کے اندر ہم ڈالیں گے glutamine glutamine جائے کرے گا کہ ہمیں ammonia دے گا یعنی یہ utp present ہے utp کے اندر ہم نے ڈالی ڈالا glutamine glutamine دیں گے اور یہ convert ہو جائے گا into glutamate اس میں convert ہو جائے گا glutamate کے اندر convert ہو جائے گا اور اس وقت سے utp ہوتی ہے وہ convert ہو جاتے into ctp یعنی cytosine triphosphate اور یہاں پر جو enzyme use ہوگا that enzyme is ctp synthetase synthetase اس کے علاوہ یہاں پہ ATP بھی use ہوگی ATP use ہوگی جو کہ convert ہو جائے گی adp plus inorganic phosphate کے اندر اس طرح سے ہمارے پاس دوسرا جو cytosine والا پرامیڈین کی اس کی formation بھی ہوگی next جو مارے پاس thiamine کی synthesis ہے اس کی بات کر لیتے ہیں اس ڈائیگرام کے تھو thiamine کی synthesis کی بات کریں گے سب سے پہلے ڈی اوکسی فارم لیتے ہیں ہم ctp کی اس میں سے phosphate کو نکال لیتے ہیں تو ہمارے پاس cdp بن جاتا ہے اس کی ڈی اوکسی کو اس کے اندر سے دوبارہ سے phosphate نکالتے ہیں تو ہمارے پاس ڈی اوکسی cmp بن جاتا ہے اب cytosine اور uracil کے structure میں ہم نے یہ difference دیکھا تھا کہ uracil کے اندر ammonia group present نہیں تھا جبکہ cytosine کے اندر ammonia group present تھا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام میں ہم نے یہ cytosine structure اس میں nh2 group present ہے اور یہ uracil کا structure ہے اس میں کوئی بھی nh2 present نہیں ہے تو ان دونوں میں یہ difference تھا تو cytosine کے اندر سے اگر ہم یہ ammonia نکال لیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا uracil structure یعنی ڈی اوکسی ump بن جائے گا ایک تو یہ pathway کہ تھوڑا آ سکتے ہیں اور دوسرا pathway یہ والا ہے یعنی اگر ہم ڈی اوکسی utp لیں اس میں سے inorganic phosphate نکال لیں تو ہمارے پاس ڈی اوکسی utp بن جائے گی اس میں سے دوبارہ سے inorganic phosphate نکال لیں تو ڈی اوکسی ump بن گیا اب اس ڈی اوکسی ump کے اوپر ہمارے پاس جو انزائم آئے گا وہ انزائم ہوتا ہے thiamidylate synthase thiamidylate synthase انزائم ایٹ کرے گا جو کہ اس کو ڈی اوکسی tmp کے اندر convert کر دے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا چیز ایٹ کرنی ہے یہاں پہ ہم نے basically methyl group ایٹ کرنا ہے methyl group کیوں ایٹ کرنا ہے کیونکہ جب ہم مثائمین کے structure کی بات کرتے ہیں مثائمین کے structure ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر methyl group present ہے لیکن یوریسل کے structure کے اندر ہم methyl group نہیں دیکھتے تو اس مثائل کو ڈی ایٹ کرنے کے لئے ہم یہاں پر ایک structure use کریں گے n5 n10 methylene tetrahydrofolate n5 n10 methylene tetrahydrofolate یہ کیا کرتا ہے کہ اپنا methyl group دے لیتا ہے اور کنورٹ ہو جاتا ہے دائی ہائیڈرو تیٹرہ ہائیڈرو دائی ہائیڈرو فولیٹ کے اندر پھر یہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ڈیوکسی ٹی ایم پی کی فارمیشن ہو جاتی ہے تو یہاں تک تو ہمارے بار فارمیشن ہوگی اب یہ ڈائی ہائیڈرو فولیٹ کا کیا کام ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے اس کی فارمیشن کروانی ہے تاکہ ہم دوبارہ سے تائمین پیرامیڈین کی فارمیشن کروا سکیں تو ڈائی ہائیڈرو فولیٹ کے اوپر انزائیم ایڈ کرتا ہے ڈائی ہائیڈرو فولیٹ ریٹکٹیس in the presence of NADPH plus H positive وہ کے انورٹ ہو جاتا ہے NADP positive کے اندر پھر ہمارے پر تیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ بنتا ہے اور تیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ اپنی ایکٹیویٹڈ فوم کے اندر آ جاتا ہے یعنی N5, N10, میتھائیلین تیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ کے اندر اب اس ٹیپ کو روکنے کے لئے ہمارے پاس یہ جو ٹیپ ہوا ہے اس کو روکنے کے لئے ہمارے پاس آتی ہیں 5 fluorouracil جو کہ دیتے ہیں 5 FD UMP 5 FD UMP جو کہ اس ٹیپ کا انہیبیٹری ہوتا ہے تو اس ٹیپ کو ہم اس طرح سے انہیبیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں جو ہم نے میتھوڈ ٹرکسیٹ کی بات کی تھی یہ ہمارے پاس انہیبیٹ کرتا ہے dihydrofolate reductive enzyme جب dihydrofolate reductive enzime انہیبیٹ ہوگا تو ہمارے پاس یہ والی conversion نہیں ہوگی جب یہ والی conversion نہیں ہوگی تو تیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ نہیں بنے گا تیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ جب نہیں بنے گا تو یہ دوبارہ سے یعنی اپنا جو مِثائل گروپ تھا وہ thیومین کی formation کے اندر نہیں لگا سکے گا جب یہ اپنا مِثائل گروپ ہی نہیں دے سکے گا تو ہمارے پرامیڈین کی synthases رک جائے گی تو می تو ٹریکس ہےٹھ ہم تب دیتے ہیں جب ہم نے کینشر کو پریونٹ کرنے ہو یعنی سیلف رولیفرهرسن کو کم ک сюда کی ا Berne سیلف رولیفرهرشن کو کم کرتا ہے بائے انحب cohesive پرہنم另外 اس کے براہ دیکھوں اسے اکید پیرامی ڈین کی since抽 businesses Meinengesہ بھی جا تھی ہیں آپ کی دوریوں کی پومیکشن سائر نیائن کی پڑی شبوریشن کم ہوگی اور سیلف رولیفرہشن کو کمر شکریہ ڈیکس ہمارے پاس پیرامیڈین کی سیلویج انڈ ڈیگریڈیشن آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انلائک پیورین ڈرینگز جو کہ ہیومن کے اندر کلیب نہیں ہوتے اور مارے پاس ریلیز ہوتے ہیں جو پیرامیڈین ہوتے ہیں یہ اوپن ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیگریڈ ہو کے سولیبل پروڈکٹس کے اندر کنورڈ ہو جاتے ہیں جس میں مارے پاس آتے ہیں بیٹا ایلینین آتے ہیں اس کے علاوہ ایک پروڈکٹ آتا ہے بیٹا آمائنو آئیسو بیوٹاریٹ بیٹا آمائنو آئیسو بیوٹاریٹ کی فارم میں آ جاتے ہیں اور یہ پھر ہمارے پاس پروڈکشن آف امونیا کاربن ڈائیوکسائیڈ یہ دے جاتے ہیں اور اس سے ہی ہم پھر بنا جاتے ہیں پیرامیڈین بیسیز لیکن جب ہم ہیومنز کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پیرامیڈین سیلویج پاتھوے ہوتا ہے یہ زیادہ ویل ڈیفائیڈ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہمارے پیرامیڈین یہ جو پروڈکٹس ہمارے پر بنتے ہیں یہ ہائیلی سولیبل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سیلویج پاتھوے ہمان کے اندر زیادہ فنکشنل نہیں ہوتا یہ تھا ٹوپک ہمارا پیرامیڈین سینسیز اور دیگریڈیشن If you like this video then currently share it with your friends and subscribe to my channel